دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ سعودی نیشنل بینک یعنی کی کیکپے الہیلی موبائل اپلیکیشن میں کس طرح سے انٹرنیشنل بینیفشری ایڈ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو چھوٹی سی ریکویشٹ ہے ویڈیو کا لائک کر دیں اور ہمارے چنل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل اگر آن کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کیکپے کا اپلیکیشن اوپن کر لینا اور آپ کا جو بھی یوزر نیم اور پاسورڈ ہوگا وہ ڈال کر لاؤگن کر لینا تو چلی میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال کر لاؤگن کر دیتے ہیں تو میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال دیا ہوں اس کے بعد لاؤگن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے نمبر پر ویریفیکیشن کوڈ آئے گا وہ ڈال کر یہاں سے اللاؤگ کر دینا ہے تو جیسے ہی ویریفیکیشن کود آتا ہے میں allow کر دیتا ہوں یہ دیکھئے ویریفیکیشن کود آ چکا یہاں سے allow کر دیتے ہیں آپ manually بھی ڈال سکتے ہیں ویریفیکیشن کود اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہاں دیکھئے quick pay کا option اس پر آپ کو click کرنا ہے اور یہاں دیکھئے beneficiary add کرنے کے لیے quick pay beneficiary second میں ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے اور یہاں دیکھئے میرے پاس پہلے سے beneficiary add 4 beneficiary add کر کے رکھیں اب کر ہم کو new add کرنا ہے تو یہاں دیکھئے add beneficiary کا option یا plus کا icon پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھئے please select country پر اس پر click کرنا ہے اور جس بھی country کا آپ beneficiary add کرنا چاہتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیس نیپال آپ add کر سکتے تھے یہاں آپ کو search bar میں اس country کا نام لکھ دینا ہے جیسے میں انڈیا لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں انڈیا آ جائے گا اس پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھئے second option ہے please select add delivery tag یعنی کہ آپ bank to bank بھیجنا چاہتے ہیں یا cash pickup بھیجنا چاہتے ہیں تو میں bank to bank add کرنا چاہتا ہوں تو یہاں دیکھئے bank account transfer اس پر آپ کو click کر دینا ہے اس پر جیسے ہی select اس کے بعد آپ کو please select a bank یعنی کہ آپ کو کس bank میں account ہے جہاں آپ ایسا بھیجنا چاہتے ہیں یا جس کے beneficiary add کرنا چاہتے تھے ہمارا bank of india تو سمپلی یہاں search bar میں آپ کو لکھنا ہے bank of india آپ کسی بھی bank آپ کو state bank یا central bank آپ وہ search کیجئے گا یہاں دیکھیں میرا bank name آگیا bank of india اس پر click کر دینا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لوڈنگ میں آپ کو bank نہیں آنا تو wait کرنا ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں آپ کو account number ڈالنا ہے یعنی کہ جس بھی bank آپ پیسہ بھیجنا جاتے ہیں اس کا account number ڈالنا ہے چلی میں اپنا account number ڈال دیتا ہوں جس کو پیسہ بھیجنا ہے یہ دیکھیں میں اپنا account number ڈال دی ہوں جس کو پیسہ بھیجنا ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں please select branch یعنی کہ bank of india کی کس branch میں account ہے تو یہاں آپ کا جس بھی آپ کے passbook پر لکھا ہوا ہوگا branch name bank کا یا اگر آپ bank میں بھی گئے ہوں گے کبھی تو bank کے باہر لکھا رہتا ہے branch name یہ جیسے گلزار branch ہے تو یہاں سے میں simply گلزار bag لکھوں گا یہ آ جائے گا یہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو یاد رکھئے گا آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا branch select کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ deduct کرنے میں تھوڑا ٹائم لے گا یہ دیکھیں یہاں سے کھل کے آگے یہاں دیکھیں آپ کا ifc code بھی آپ یہاں سے match کر سکتے ہیں بک id 00044757 آگے یعنی کہ یہ صحیح ہے آپ کو match کر لینا ہے اگر یہ نہیں ہوگا گر اس branch same name سے دو branch ہوگا اس area میں تو یہاں دو select ہوگا آپ کو دو میں سے جو آپ کر رہے گا وہ select کر لینا ہے چلی اس سے branch name پر ایک ہی ہے یہ جیسی آپ select کیجئے تو automatic bank address location پورا آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھ name branch address آپ کو آ جائے گا branch please select currency آپ کس currency پیس بھیجنا چاہتے ہیں indian rupees میں بھیجنا چاہتے ہیں اس کو یہ select کر لینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ct select ct میں آپ لکھنا جس بھی ct میں ہے آپ ایک ایک میرا پٹنا ہے تو پٹنا لکھ دیتا ہوں یہ دیکھ اور اس کے بعد کیا کرنا لکھ دیا دیکھ توصیف آلم postal code ڈال دیا mobile number اس کا ڈال دیا اور address ڈال دی ڈال کے بعد یہاں پر proceed پر کلک کر دی نا جیسے پر کلک کرنے جو بھی آپ ٹائپ کیا یعنی ڈال وہ پھر سے آپ کو کر نے کرنے کچھ کرنے کرنا تو آپ back آکر یہاں سے اگر نام ڈال دیا تو یہاں سب کچھ صحیح ہے اس کے بعد آپ کیا کرنا تھوڑا نیچے آنا ہے اور یہاں دیکھئے کنفرم کا option آئے گا تھی یہاں پر آپ کو اس پر کلک کر دینا جیسے بھی آپ کنفرم پر کلک کیجئے آپ کی نمبر پر ایک نسی بھی کی طرف سے کال آئے گا ویر فیکیشن کرنے کلیے کنفرمیشن کلیے اس وہاں کو جو بھی آپ کا یہ ہو گا کیا بولتے ہیں سکریٹ کود نمبر وہ وہاں ڈالنا پڑے گا تب ہی آئی ڈھ ہو گا اگر سکریٹ کود نمبر آپ نہیں بنائے ہو ہیں یا کیسے بنتا تمہیں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے آئی بٹن پر لنک مل جائے گا اور ڈسکرپشن مگی یہ یہ دیکھیں کول آ چکے انسی بی ترپ سکر کول کر لیتے accept کر دیکھیں جب آپ سعودی نیشنل بینک کی طرف سے کول آئے گا اس میں فرش آپ کو بول گا ایک دبائی آپ کنفرم کرنے کے لئے آپ کو بینیفیشری ایڈ کر اس کے باد آپ 4 ڈیجیٹ کا آپ کو سکر نمبر ڈال نمبر آپ جنریٹ کر نمبر بنانا پڑتا ہے اس پر میں ویڈیو بنا چکا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ میرا بینیفیشری ایڈ ہو چکا ہے اب آپ کو کھا کھا کرنا ہے یہ تھوڑا لوڈنگ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے finish کر دینا ہے یہ دیکھیں complete ہو چکا ہے اب یہاں سے پی ٹیویو فائل بھی نکال سکتے ہے تو یہ complete ہو چکا ہے یہاں سے finish پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا successfully بینیفیشری ایڈ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں پہلے سے چار بینیفیشری تھا اب ایک اور ایڈ ہو چکا جو اب ہم second نمبر پر یہاں شوہ ہو رہا ہے تو یہ total 5 بینیفیشری ہو چکا ہے اب آپ کو بیک آج 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 کو transfer کر نا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا بیک پڑھا آکر بتاتے ہیں آپ کو یہاں دیکھیں کیک پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھیں کیک پر transfer تو اب ہم لگ بینیفیشری ایڈ کرنے کے لئے یہاں دیکھیں کیک پر بینیفیشری پر کلک کر بینیفیشری ایڈ کرتے ہیں اگر آپ transfer کرنا ہے تو کیک پر کلک کرنا پڑے گا یہاں پر جو بھی آپ بینیفیشری پہلے سے ایڈ کر کے رکھے ہوگے وہ یہاں شو کرنے لگے گی جیسے ہی آپ اس پر سیلیکٹ بینیفیشری پر کلک کیجئے گا یہاں دیکھیں جو بینیفیشری ہوگا پانچو بینیفیشری یہاں شو کرنے لگا آپ جس کو پیسا بھیجنا چاہتے ہیں آپ بھیج سکتے ہیں جو اب یہ دیکھیں میں یہاں سے ایڈ کیا تھا بینیفیشری وہ بھی یہاں شو کرنے لگا اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دینا اور ہمارے شنیل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل ایک آن کر دیں تو چلی پھر ملتے ہیں نیچ فیڈیو ملتے ہیں